اب عقل کی بات آتی ہے اس میں عقل جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے اس کائنات کے اندر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس پوری کائنات میں کوئی شئے بیکار بے مقصد بے نتیجہ نہیں ہے گھاس کے ایک تنکوں کے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار ہے ہر شئے کا اپنا ایک فنکشن ہے یہ کیڑیاں جو ہیں یہ بھی کوئی فنکشن جو ہے وہاں بورا کر رہی ہیں ہر شئے ہر بخلوق چھوٹی بڑی ہر شئے کا کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ خیص ہے کار عمس یہاں نہیں ہے ربنا ما خلق پہاگا باطلا پروردگار تُو نے یہ سب کوئی بیکار پیدا نہیں کیا ہے کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں عمس پیدا کیا بیکار پیدا کیا نہیں جب کائنات میں کوئی شئے بیکار نہیں تو یہ نیکی اور بدی کا جو سلسلہ ہمارے اندر موجود ہے اس کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں نکلتا نظر نہیں آتا نیک وکاروں کے لیے بساوقات تکالیف ہیں مسائب ہیں مشکلات ہیں سچ بولیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے اور جھوٹ بولے تو آپ جیل جانے سے بچ سکتے ہیں آپ اگر کوئی کلمہ خیر کہتے ہیں ہو سکتا ریزنجمنٹ ہو شدید جو ہے آپ کے خلاف رد عمل آئے اگر کسی کو کسی بات پر ٹوک دیتے ہیں غلط بات پر تو پھر تو یہ ہے کہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے جانا شاید مشکل ہو جائے اور دنیا کے اندر جن کے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے بلکہ یہ کہ دعو جو لگ جائے جس وقت لگ جائے جس طور سے لگ جائے دعو لگاؤ حلال حرام غلط صحیح جائز ناجائز اس سے کوئی بحث نہیں وہ عیش کر رہے دندناتے پھر رہے ہیں ان کی آج کل عزت بھی ہے جانتے بھی ہیں کہ ان صاحب کے پاس جو رقم آئی ہے یہ سب کی سب سمگلنگ کی ہے یا ان کے پاس جو دولت نظر آ رہی ہے یہ سب ہیروین کی ٹریڈ کی ہے لیکن پھر بھی عزت انہیں کی ہے سلام انہیں کو کیا جاتا ہے نیکوکاروں کے لیے یہاں پر دو وقت کی سوکی روٹی مشکل ہے لہذا معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے مورل لاؤ کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے فیزیکل لاؤ کے اعتبار سے یہ مکمل ہے آپ سنکھیہ کھائیں گے مر جائیں گے لیکن آپ کسی یتین کا مال ہڑپ کر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا معلوم ہوا مورل لاؤ یہاں ایفیکٹیو نہیں ہے نتیجہ خیز نہیں ہے اس کے نتائی نہیں نکل رہے حالانکہ عقل کا تقادہ یہ ہے کہ گندم اس گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے جو سے جو پیدا ہونی چاہیے یہ کیسے ہو گیا کہ بھلوں کے لیے تکالیف اور مسائب مسئیبتیں اور جو کسی بھی اخلاقی اصول کے پابت نہیں ان کے لیے عیش آرام ان کے لیے دنیا میں عزت وقار سربلندی یہ کیوں ہے یہ کیسے ہیں ہے ایسا واقعہ یہی ہے لہٰذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں اس مورل لوگ کے تقاضے پورے ہوں یہ ہے وہ سارا فطرت اور منطق کا اور عقل کا ارتباط جس سے معاد کا تصور ابرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے فیزیکل لاؤس کے اعتبار سے مکمل ہے نتیجہ خیز ہے فیزیکل لاؤس آپ انگارہ رکھئے اپنی زبان پر زبان جل جائے گی آپ نے جھوٹ بولا جھوٹی قسم کھائی زبان پر چھانا تک نہیں نکلے گا پھر وہی بات میں کہ دور آ رہا ہوں فیزیکل لاؤس کے اعتبار سے دنیا مکمل اس کے نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن مورل لاؤس کے اعتبار سے نامکمل لہذا کوئی اور عالم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کہ جو عادل ہے قائمم بالقسط ہے جو انصاف کرنے والا ہے وہ در حقیقت پھر ہر ایک کو جو اس کا حق ہے حق بحق دار رسید والا معاملہ کرے نیک و کاروں کو وہاں پر بدلہ ملے ان کے لیے خلعتے ہیں اور ان کو جنتوں کے اندر رکھا جائے